مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاہ میں دی واپس آئے اولاد کوئی نہیں دو بیویاں چھاسی برس کی عمر ہو گئی مانگتے 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 ساٹھ سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ان لے کے نکل ان لے کے نکل کدر اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا کھچاؤ دل بند کر سارا کہے بڑی بی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میرا دل کٹین دائے انہوں اولاد ہوگی میں نہیں ہوئی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میں نہیں ویک سکتی انہوں نے سمجھا سوکن پناہ ہے جبریل آگیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو لے جاؤ کہہ اللہ کہاں لے جاؤں کہاں جہاں ہم کہیں کہہ اللہ کہہ اللہ میں جامع کی میں جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کی زندگی کائنات کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بچہ اور بیگم بیگم بھی ہاجرہ ہاجرہ بیس بائیس سال عمر چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی اسی سال کی ہو گئی تھی تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا ہاجرہ شہزادی بائیس سال بیس سال عمر چلتے یہ دن تین ہفتے لگے چار لگے مہینہ لگا دو ہفتے لگے پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے جب نہ انسان نہ درخت نہ پانی نہ سایا نہ غزا اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ صفہ مروہ جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر آج کل اس کا نام ہے پتہ نہیں اسو کیا نام تھا اب تو سارے ساف ہو گئے یہ چار پہاڑوں میں ایک نشیب آیا تو جوریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جو جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں کہ اما الیک فلا نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں اما الاللہ فنعم اللہ ویکھ رہا ہے انہوں بچا ہوں نہ یا تو بچا لے سیں یہ سار نہ یا تو سار دے سیں میں انتوڑی لوڑوی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بس ایک لفظ حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل تیرے سپرد ہر شائع اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر ایک لفظ نہیں بولے جب جیبریل نے کہا ایتے چھڑ دے ہو ایک دم یہاں یہاں کیسے چھوڑ دوں اللہ اکبر یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ اسباب زندگی ہیں نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیسے چھوڑ دوں کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا ہے کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے اسلامت لرب العالمین ٹھیک چھوڑ دیں حاجرہ تو نبی نہیں ہے نا حاجرہ تو شہزادی ہے تو جب واپس مڑے وہ حران ہو گئے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا اب یہ کیا ہے مجھے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے عمر خاموش جواب نہیں دینا بچہ گود میں ہے تصور کرو چار ہزار سال پہلے دا مکہ میں کیمیں بھی کھائیں میں آپ نہیں ویک سکتا تو انہوں کیمیں بھی کھائیں قول پہا انسان نہیں ہوا کی سنسناہت دھوپ کی تپش پہاڑ کی آگ پتہ نہیں کونسا مہینہ تھا اللہ یعنے اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ کیوں میرا قصور کی ہے میں نے چھڑیا کیوں گئی جاندہ کی دے پہ ہیں کوئی گلدہ دس چلتے چلتے قدئی پہنچے قدئی کوئی ترے میل تین میل تو حاجرہ کا خیال ہے یہ اللہ کے نبی ہیں کوئی اتنا گال لائی ہوگئے تو تین میل کے بعد اللہ امرک کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے وہیتھے چھاڑ دے تو میرے پتھر رہوں اللہ کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا ہے کہ اذن لن یضیعن اللہ ایک اور حاجرہ نے جنم لیا پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی بیوی بن کے سوچ رہی تھی اوہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابری ایمان غیلی بن کے سوچ ابری اچھا جاؤ جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ذائب ہی نہیں کرے گا میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں تو اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا پچھا پھیکے تک کوئی نہیں جتے ہو جاتے بے جاؤں کوئی چار بندے بھی کوئی نہیں چلو پردیسی سے ہی اس زردہ زمان آئی ہر ایک دی بیٹے نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی پیچھے کوئی نہیں ہے وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی حمد نہیں فرما رہے ہیں جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ انس چال میں درد دل میں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ان کے رومے رومے میں درد تھا جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہی ہوں گے جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مار تو ہی گزرتی ہوگی چمکتے سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت اور ابراہیم جیسی ہستی عظم کے پہاڑ سبر کے پہاڑ جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونڈ سے چلنگ لگا تھا بیوی انہوں نے وکھایا جب نیچے ہوگئے بیگم غائب ہوگئی پہاڑ سے نیچے اترے پھر یوں مو کر کے ہاتھ رکھا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ریزر عند بیت کلمہر میرے رب تمہیں انہوں عمر کیتا اے تے چھڑا اے جنگل نہ بندہ نہ پرند میں چھڑ کے اے جاندہ پہا اسلامتو لرب العالمین یہ پر ہمارے اسلام کی زندگی پیغام ہے ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو فہاشی چھوڑو بدماشی چھوڑو بددیانتی چھوڑو خیانت چھوڑو شراب چھوڑو بدکاری چھوڑو جوہ چھوڑو ظلم چھوڑو ہم سے یہ مطالبہ چھوٹا جا مطالبہ ہے ابراہیم کے کہ آگے تو دو بیویاں اور بیٹھیں تھیں ایک سارا ایک مدین کی ماں دو بیویاں فلسطین کی بستی آباد سرسبز حاجرہ کے پاس کیا تھا کالے پہاڑ پانی بھی کوئی نہیں ہے مجھے خیالہ تھا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا پہاڑوں کا اندھیرا کالے پتھروں کا اندھیرا گہری وادی کا اندھیرا ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے اُبر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے تاروں کو مسکراہت سے تشبیح دی جاتی ہے میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں چاند بھی حیران ہوگا ایک کچھ کرے کون بی 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 بیٹھی ہوئی ہے اس مائی کی رات کیسے گزری آنے والا گرم دن کیسے گزرا پانی ختم ہوا بچے کی ایڑیاں اور آہ و بکا اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھے آگا اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے پہلے کیوں نہیں کڑھے آگا انہوں روایا کیا ہوں مانو دوڑایا کیا ہوں صفہ مروہ پھر 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 سینہ پارٹ گیا یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے قول الیف لامین احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون ولقد فتنن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقو ولیعلمن الكاذبین میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا اب میں امتحان لوں گا تسی پہلی تیو دوئیے چھا نہیں جا من دین دیو جتے امتحان پاس نہ کرے پہلی تیو دوئی بھی کوئی کلاس ہوں دیو نہیں نہیں امتحان دیو امتحان دیو پاس ہوگا چلو ہن دوئی بہاو نہیں پچھا لے جاؤ ہی میرا اللہ کہتا ہے تمہیں جنت دینی ہے اپنی رضا دینی ہے تھوڑا تا میں نو کھڑکا من دیو کوش تو میں کھڑکا مانگا لیکن اے ہائی اتنا نہیں جب میں صفہ مروہ چلتا ہوں تو مجھے اممہ حاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چلنے ہیں بڑے آرام سے وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑتیں اترتیں دوسرے پہ چڑتیں اترتیں انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں لیکن بچے کو تڑپنا دیکھنے ہی رہی ماں دیکھنے کی جرت نہیں ہے صفہ مروہ صفہ مروہ صفہ مروہ صفہ مروہ ہوا ساتھ چکر کے بعد وہ ہمت جواب دے گئی اگر ہمت ہوتی تھے شاید وہ اور چلتی اور بے بسوں کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاؤں او اتھے مر جاؤں نہ او میرا مرنا وکھے نہ میں او دا مرنا وکھ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سوت کے بغیر گزارا لے جھوٹ کے بغیر گزارا لے سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکان داری اس سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں قانونی کالا ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں سیاستدانوں سے پوچھو جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں کہاں سے لائے ہو یہ علم کس کو جھٹلا رہے ہو اپنے نبی کو کون سے پیمانے بنا دیئے تم نے تو کلمہ توحید و رسالت کے عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے بازار شہر دہار منڈیاں فیکٹریاں وزارتیں صدیارتیں دفاتر عدالتیں جس ملکی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو میں کتے جا کے ہنجکڑ کتے جا کے ٹک کر مارا یہ حاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا وہ حسین جیسوں سے لیے وہ ابراہیم جیسوں سے لیے وہ صحابہ سے لیے اسی جہاں ہیں گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں اسماعیل وہاں مر جائے ایک ایسے الودائی نظر ڈالی کہ میں مردہ پہ آئے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے تو ماں کی ممتہ نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑیں ساری تھکاوتوں کو بھلا کر پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا جبریل انسانی شکل میں پرمارا بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا پانی کا جشمہ نکالا اور وہ غائب اور پانی ابل رات ان کا زمزم عبرانی زبان میں زمزم رک جا میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریاء بنا دیتے پھر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی دریاء نہیں بڑا بنائی کیا پانی ہے کوئے کا پانی کھڑا ہو بیج میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں کیوڑے پیدا ہو جاتے ہیں کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں اس میں گھاس نکل آتی ہے کائی نکل آتی ہے ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو واحد زمزم کا کونہ ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا کیوڑے پیدا نہیں ہوتے پونگ پیدا نہیں ہوتے کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی صاف شفاف اور جویں اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھنچنے کے لیے تو چھ سات سوراخ ہیں سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے حجر اسود کی طرف اس سے پانی ابلتا ہے توفان کی طرف اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ تمہارا ہاتھ پکڑ لے اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے موسیقی